رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وردیں ہر رات کے آخری پہر میں اللہ تبارک و تعالی جللہ جلالہ بندوں سے خود کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کیا ستائیس رجب المرجب کو یا چھبیس رجب المرجب کو یا یکم رجب سے لے کر تیس رجب تک کسی دن میں سفر مراج سننا ممنوع ہے ہم نے مسجد کھولی ہوئی ہے اس لیے کہ ہم لوگوں کو فوت شدہ کا ذکر سنا رہے ہیں تو جو مانتا ہی نہیں فوت شدہ کچھ کر سکتا ہے اس نے کہا سفر مراج سنانا وہ تو کہتا ہے مر کے ختم ہو گئی بس بات گئی سفر مراج وہی سنائے گا جو یہ کہے گا کہ مسجد اقصہ میں ایک لاکھ چوبیس ہزار فوت شدہ نبیوں کو اللہ نے زندہ کر کے بیجھا تو جو کہتا ہے جو فوت ہو جائے وہ کچھ نہیں کر سکتا انہیں کی سنانا اس کے پاس تو سفر مراج میں موضوع ہی کوئی نہیں ہے فردوس مسجد کے امام صاحب جن کا نام ہے حفظ رفیق احمد یوسفی صاحب ایک عرصے پہلے کی بات ہے مجھے کہنے لگے اس زمانے میں کہنے لگے مجھے کم از کم پچیس سال ہو گئے ہیں یوسفی صاحب سے سفر مراج سنتے ہو ہر دفعہ نیای مضمون سناتے کہ ان کے علم میں اتنی موسط ہے ظاہری بات ہے یہ میدان سمندر قرآن مجید تو دعوے دار ہے کہ اگر کوئی میری باتیں لکھنے لگے تو ساتھوں سمندر خوشک ہو جائیں تو کوئی لکھنے سکتا اللہ تعالیٰ جللہ محیدو الكریم نے یہ بات کہاں فرمائے سورت لقمان میں اللہ تعالیٰ جللہ جلالہ عم نوالہ فرماتا ہے فرمایا وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلًا فرمایا زمین میں جتنے درخت ہے اس کی قلمیں بنا لو وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرْ اور جتنے سمندر ہیں اس کے بعد ساتھ اور بھی لے آؤ مَا نَفِدَتْ قَلِمَاتُ اللَّهِ اللہ کی باتیں ختم مَا نَفِدَتْ قَلِمَاتُ اللَّهِ مَا نَفِدَتْ قَلِمَاتُ اللَّهِ